چاند گرہن چاند بچ کر اٹھارہ منٹ تک جاری رہے گا پاکستان سمیت ایشیا یورپ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کئی شہروں میں دیکھا جا سکے گا پاکستانیوں کو خون میں نہلانے والے دہشک گرد اور بھارتی جاسوس کل بھوشن جادف کیس کا فیصلہ کل آئے گا عالمی عدالت انصاف محفوظ فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے سنائی گی پاکستانی ٹیم اٹرنی جنرل کی سبرائی میں دی ہیک پہنچ گئی فیصلہ پاکستان کے حق میں آنے کی امی عاصف زرداری کی بے نامی کمپنیز کی تعداد بتیس ہے ساٹھ دنوں میں جائدات کا ثبوت نہ دیا تو ضبط کر لی جائے گی معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں آج کے حالات کی بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے ایک مافیا ہے جس نے بے نامی پیسہ بنا رکھا ہے کس نے اڑایا کتنا مال وفاقی کابینہ اجلاس میں سابق حکمرانوں کے خرچوں کی تفصیلات پیش نواز شریف نے میڈیکل اخراجات کی مد میں پانچ ارب چالیس کروڑ عاصف زرداری نے تین ارب سے زائد خرچ کیے شہد خاکان نے پینتیس کروڑ روپے اڑائے شہباز شریف نے آٹھ ارب ستر کروڑ سے زائد رقم اڑائی حکومت کا سرکاری مال اڑانے والے حکمرانوں سے وصولی کا اصولی فیصلہ ہمارا مقابلہ اور میچ اسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے ایک مافیا سے میچ ہے مغلیہ خاندان جو ہے وہ قوم کے پیسے پہ ٹیکس پیر کے خرچے پہ شہانہ انداز سے زندگی گزارتا رہا سابق حکمران ٹیکس کے پیسوں پر شہانہ زندگی گزارتے رہے ہمارا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشق آوان کی میڈیا بریفنگ مراس سعید نے بھی نون لیگ اور پیپلز پارڈی دور کا کچھا چٹھا کھول دیا بتایا کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پر اربوں کی لوٹ مار کی گئی وزیر اعظم کی سادگی بھی گمائی تاکہ نہ تو کوئی کیمپ آفیس ہے نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی خرچہ وزیر اعظم بنیگالہ کا خرج بھی خود بھی ہٹاتے ہیں موسیرہ دھار بارش نے سابق خادم آلہ کا پیرس پانی میں ڈبو دیا لہور کی سڑکیں تالا انڈر پاسز جھیل بن گئے کئی شارہوں پر سویمنگ پول کا منظر سڑکوں پر گاڑیاں تیرنے لگی کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل لوگ محصور ہو گئے نکاسی آپ کے انتظامات نہ ہونے پر عوام انتظامیاں پر برہان گرمہ سارا پانی ہے پانی ہی پانی ہے کہاں چلے جائیں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے موٹسہ لینے مشکلات ہیں گڑیاں لینے مشکلات ہیں روڈ بلاک ہوئے انہیں عوام بہت پریشان انتظامیاں کو انتظام نہیں کیتا کافی عوام پریشان ہو رہی ہے بارش سے لوہر کے کئی علاقے متاثر لکشمی چوک میں دو سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی فرقابات میں دو سو تین مال روڈ پر ایک سو اٹھ سٹھ میلی میٹر بارش ہوئی مختلف بلاکوں میں حد سات گھر کی چھت گرنے سے بچی جان بھا موچی گیٹ پر گاڑی نالے میں جا گری تباہی کہاں کہاں ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب شہر کا جائزہ لینے نکل پڑے بارش میں فسے خواتین اور بچوں کو لفت ہی دی گاؤں لیسوا میں کلاوڈ برست سے آنے والے سیلاب میں عمر بھر کی جمع پونجی بھہ گئی بھائیس لافت افراد کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا اب تک تین لاشیں نکال لی گئیں دیگر کی تلاش جاری مہنگائی کا سنامی اور بھر گیا اسٹیٹ مینگ نے شرح سود میں ایک فیصد اور اضافہ کر دیا آئندہ دو مہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان شرح سود تیرہ شاریہ دو پانچ فیصد کر دی گئی روہ مالی سال مہنگائی کی شرح گیانہ سے بارہ فیصد رہنے کا امکان ایک جج کیس کی سماک کے دوران جاتی عمرہ جاتا ہے کبھی عمرے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں جج کی نقل و حرکت پر نظر کیوں نہیں رکھی گئی جج عرشت ملک ویڈیو کیس میں درخواست گزار کے وکیل کے دلائل اسخد نوٹس اور کمیشن بنانے کی استداء اسخد نوٹس کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں لیا جاتا چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کی معاملت کے لیے آئندہ سماک پر اٹرونی جنرل طلب ظلم کے غلاب دہائی نہیں للکار پر یقین رکھتا ہوں لیگی رہنما رانہ سناللہ کی گھنگرج پیشی پر مریم نواز سے فون پر گفتگو آپ کو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے مریم نواز کا لخمہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں؟ گھبرایا نہیں؟ رانہ سناللہ کا جواب منشیات برامدگی کیس میں لیگی رہنما کے جوڈیشن ریمانڈ میں انتیس جولائی تک توصیح کر دی گئی برطانوی اخبار کے غلاب قانونی چارہ جوئی کے لیے نون لیک ان ایکشن شہباز شریف نے کانفرنس کال پر لندن میں وکلا سے مشاورت کی قانونی مشورے طلب کیے ڈیلی میل وزیر اعظم عمران خان اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کے غلاب مقدمے کے ابتدائی نکات بھی تیہ کر لیے گئے مرید عباس قتل کیس اور فراڈ سکینڈل پولیس تحقیقات کے لیے ملزم عاطف زمان کے گھر پہنچ گئی اہم دستاویزات تحویل میں لے لی ملزم عاطف زمان کے بھائی کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا بھائی عادل زمان فائرنگ کے وقت ملزم کے ساتھ تھا عادل زمان عاطف کو گھر پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا پولیس تاحال عادل زمان کو گرفتار نہ کر سکی پاکستان کی صفہ اور مروہ کو نئی زندگی مل گئی سر سے جڑی بچیوں کا لندن میں کامیاب آپریشن سو افراد پر مشتمل میڈیکل سٹاف کی پچپن گھنٹے اندھک مینت دونوں بہنوں کے سر کامیابی سے جدا ہو گئے اہل خانہ خوشی سے نحال ہو گئے بھارتی فورسز نے ذہنی معذور پاکستانی شہری اللہ رکھا کی لاش رینجرز کے حوالے کر دی بھارتی فورسز نے سیال کوٹ میں ورکنگ باؤنڈری عبور کرنے پر اللہ رکھا کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا شہری نے چودہ اور پندرہ جولائی کی درمیانی رات ورکنگ باؤنڈری عبور کی تھی اینے دو سو پانچ گھوٹی کا زمنی الیکشن پانچ روز کے لیے ملتوی نوٹفکیشن جاری زمنی اندخاب اب اٹھارہ کے بجائے تئیس جولائی کو ہوگا پیڈی شہرہ پر خوفناک ٹریفک حادثہ مسافر کوچ سامنے سے آنے والی ہائی روف سے ٹھکرا گئی تصادم کے باعث دونوں گاریوں میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے گاریوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہائی روف میں سوار چھے افراد موقع پر ہی چل بسے کوچ کے مسافروں نے پودھ کر جان بچائی حادثے کے زخمیوں اور لاشوں کو آرچ سی وندر پہنچا دیا گیا ذرائع کی مطابق جامحہ افراد کا تعلق کراچی کے علاقے منگو پیس سے ہے پولیس نے کوچ کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ڈی مٹالی جنرل کی سربراہی میں دی ہیک پہنچ چکی ہے اور اسی حوالے سے مزید جانیں گے آج یوز کے نمائندے منصور احمد ہمارے ساتھ موجود ہے منصور بتائیے گا آج فیصلہ کتنے بجے سامنے آئے گا پاکستان سے گرفتار کلبریشن یادیو کیس کا فیصلہ کل سترہ جولائی تین بجے سنائے جائے گا پاکستان ٹائم کے مطابق یہ فیصلہ چھ بجے سنائے جائے گا فیصلہ سننے کے لیے پاکستان سے وفد بیہیک پہنچ چکا ہے جس کی سربراہی اٹارنی جنرل منصور خان بی جی سعود ڈاکٹر محمد فیصل اور اسسسنٹ ڈریکٹر محمد کامران شامل ہے یہ فیصلہ 21 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ صدر جج عبدالکوی احمد یوسف پیس پیلس میں یہ فیصلہ پڑھ کر سنائیں گے عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن جادف کے کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا بھارتی خفی ایجنسی روہ کے جاسوس کلبوشن کو تین مارچ دوہزار سولہ میں ماشخیل بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا کمانڈر کلبوشن کے پاس حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ موجود تھا جس کے اصل ہونے کی تصدیق برطانیہ کا فورنزک ادارہ بھی کر چکا ہے گرفتار بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن جادف کے کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف آج فیصلہ سنائے گی بھارتی جاسوس کو تین مارچ دوہزار سولہ کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا اور اسی کیس کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے کلبوشن کے پاس حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ بھی موجود تھا پاسپورٹ کے اصل ہونے کی تصدیق برطان بھی ادارہ کر چکا ہے اس کے علاوہ کلبوشن نے اسی پاسپورٹ پر ستھرہ مرتبہ دہلی کا سفر بھی کیا تھا کلبوشن نے دہشتگردے کی متعدد کروائیوں کا اعتراف کیا فوجی عدالت نے کلبوشن کو سزائے موت سنائی تھی بھارت نے نو مئی دو ہزار سترہ کو عالمی عدالت انصاف میں اپیل کی تھی اس کے علاوہ اس کیس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور بھارتی مغلق کے دلائل عدالت نے محفوظ کر لیے تھے اور فیصلہ عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالقوی احمد یوسف سنائیں گے تو یہ کرن نزوی ہمیں بتا رہی اندھی کہ عالمی عدالت انصاف پاکستان میں گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبوشن کے کیس کا فیصلہ آج سنانے جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بھارتی خفیہ جنسی را کے جاسوس کلبوشن کو تین مارچ دو ہزار سولہ میں ماشقیل بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا اور ماہر بین الاقوامی امور احمد بلال صوفی کہتے ہیں سوالے سے کہ پاکستان نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے امید ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہی آئے گا دیکھئے پاکستان نے اپنا کیس تو اور ٹیم نے اپنا کیس بیس ایفرٹ بیس پر آرگومنٹ پیزنٹ کی ہیں اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ایکسس کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی لیگل وجہ نہیں ہے کہ کلبوشن یادف کی ججمنٹ یا اس کے خلاف کنونشن کو سیٹسائیڈ کر کے اسے انڈیا واپس بھیجا جائے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انڈیا نے اپنی پریئر میں مانگی ہے اگر تو انویسٹیگیشن باقی ایف آئی آر میں ختم ہو گئی ہیں اور اس کے بعد تو پھر ایکسس دینے کی بات تو ہے وہ ایمپرمنٹ ہو جانے چاہیے یا ہو سکتی ہے لیکن اگر انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہیں تو پھر یہ ایک قابلے اور بات ہوگی کہ انویسٹیگیشن کے دوران ایکسس دینا مناسب ہے نہیں اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوٹ کی آپڈیویشن ہے وہ منڈیٹری ڈیریکشن ہے یہ محض ایک اپڈیویشن اور ریکمینڈیشن ہے تو یہ سب باتوں کا فیصلہ میرے خیال جدنگ کی روشنی میں ہوگا اور اب بعد ہوگی لہور میں ہوئی بارش کی جو انتظامیہ کے دعووں اور کارکردگی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی چند گھنڈوں کی بارش نے شہر کو وینس بنا دیا سڑکیں شاراہیں اور پانی میں ڈوب گئی ہیں شہری سڑکوں پر فسے رہے گانیاں خراب ہو گئے ہیں سڑکیں بند شاراہیں بند گلیوں چوباروں سارے بزاروں گھروں دکانوں حتی کے تاحدے نگا پانی ہی پانی دکھنے لگا لہور میں گزشتہ رات بارش کی جو جھڑی لگی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ایک کر دیا گھروں سے کاموں پر نکلنے والے افراد فس گئے بہت ہی پرشانی ہے رستے میں گٹر کھلی ہوئے ہیں جو جان لے ہو سکتے ہیں ہمارے پلیے یہ حکومت کی بلکل نیالی سمجھے جو کچھ بھی سمجھے ابھی یہی حال تھا ابھی یہی حال ہے دونوں کو انتہوں میں یہی حال پانی کے باعث کئی گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں دھکے لگا کر لوگ اپنی منزل تک پہنچے موسلا دھار بارش سے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف بھی پانی میں ڈوب گئی اسٹیڈیم کے اطراف بھی سڑکیں دریا کا منظر فیش کرنے لگی انتظامیہ الٹ ہونے کے باوجود نکاسی آپ کا مسئلہ حل نہ کر سکی مہگ میں موسمیات نے جمعے تک مزید موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے بارش کے بعد شہریوں کی مشکلات کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ پنجاب ٹھنڈی ٹھار گاڑی میں سڑکوں پر نکلے سردار اسمان بزدار نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہریوں کو لفٹ پھی دے لاہور کی سڑکوں پر پانی کی بھرمار تو حرکت میں آئی پنجاب کی سرکار بارش کے بعد سورتحال کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا مختلف علاقوں کا دورہ خود گاڑی چلائی ہمدردی کی بھی مثال بنائی پانی میں پھسے افراد کو گاڑی میں بٹھایا بچوں اور خواتین کو پانی سے باہر نکالا وزیر قانون پنجاب بھی بارش کے بعد باہر نکلائے سڑک پر انتظامات کا جائزہ لیا انجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر بڑھ سے قصور پھالیا رائیون کامون کی حفظ آباد اور دیگر شہروں میں بارش سے جلدھل ایک ہو گیا ٹرینیں گاڑیاں کاروبار تعلیمی مراکس بارش کے بعد سب کچھ متاثر ہو گیا حفظ آباد میں سڑکیں گلیاں سب ڈوب گئیں ٹرین کی پٹریاں تک نظر نہیں آئیں پھالیا میں بادلوں کی ایسی جھڑی لگی کہ نظر جہاں بھی جائے پانی ہی پانی نظر آئے رائیون میں سیاہ بادل جم کر برسے بارش کی بوچھاڑ ہوئی تو جلدھل ایک ہو گیا کاموکی میں بھی نشے بھی علاقے زیر آب آگئے کسور میں تو تیز بارش سے کروڑوں سے بنا بس ٹرمینل ہی ڈوب گیا گجرہ والا اور گردو نوہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا پنجاب بھر کے نشے بھی علاقے بارش سے ڈوبتے رہے اور شہری نکاسی ہے آپ کے لیے انتظامیاں کو ڈھونڈتے رہے وادی انیلم کے گاؤں لیسوا میں کلاوڈ برس سے آنے والے سیلاب کے بعد اندادی کاروائیاں جاری ہیں بائیس افراد لاپتہ ہوئے تھے اب تک صرف تین لاشیں مل سکی ہیں